بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ پوچھ رہے ہیں حج کا بتائیں آپ پوچھ رہے ہیں عمرے کا بتائیں آپ پوچھ رہے ہیں تواف کا بتائیں آپ پوچھ رہے ہیں روزگار کا بتائیں تو جنابے والا سب کا جواب میرے پاس ایک ہی ہے کہ حج بھی ہوگا عمرہ بھی ہوگا تواف بھی ہوگا روزگار بھی ہوگا ہر چیز ہوگی مایوس نہیں ہونا ہے سب سے پہلا پوائنٹ جو میرے رکھ رہے ہیں آپ نے پاس مایوسی حرام ہے تو حرام کام نہیں کرنا ہے پہلا پہلا تو پوائنٹ دماغ پر رکھ لیں کہ ہمیں کوئی بھی حرام کام نہیں کرنا ہے حج کب ہوگا میں ترتیب سے سارے جواب دے رہا ہوں آپ کو سب مل جائیں گے نمبر ایک حج کب ہوگا اس کی بالکل میں آپ کو اثنٹک ڈیٹ دے رہا ہوں اس کو فالو کیجئے گا چاہے وہ میری ویڈیوز کے اوپر آئے یا کسی کی آجائے یا ٹیو بتا دے حج کا فیصلہ پندرہ رمضان کو ہوگا ٹکے نوٹ کر لیا ہے آپ نے حج کا فیصلہ پندرہ رمضان کو ہوگا کہ وہ کس شکل کا ہوگا کس ترتیب سے ہوگا اس کے بہت سارے آپشنز ہیں یہ آپشن بھی ہوگا کہ نارمل حج کھول دیا جائے یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ سارے خلیجی ریاستوں کو صرف شامل کیا جائے یہ آپشن بھی رکھا ہے کہ صرف سعودی عرب کے لوگوں کو حج کرنے دیا جائے یہ آپشن بھی رکھا ہے کہ خلیجی ریاستوں اور سعودی عرب کے علاوہ باقی دنی کے ممالک کو بھی کوٹا دیا جائے یہ سارے آپشنز ہیں تفصیل بہت لمبی ہے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے بس آپ لوگوں کے لئے اتنا کافی ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہوگا پندرہ رمضان کو ہو جائے گا اور اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو سارے بیان کر دیئے سمجھ جی میں آپ کو آگیا ہے اب آپ نے پوچھا ہے عمرے کا تو عمرے کا میں آپ کو سٹیٹ فارورٹ جواب دے رہا ہوں کہ ابھی آپ کے سامنے آگے رمضان کی آمد آمد ہے رمضان میں عمرہ نہیں کھلنے جا رہا ہے ٹھیک ہے رمضان میں عمرہ نہیں کھلے گا تو رمضان میں عمرہ جب نہیں کھلے گا تو پھر عید کے بعد یعنی بکرہ عید کے بعد یعنی نئے سیزن میں عمرہ کھلے گا اور انشاءاللہ عمرہ بھی کھلے گا آپ لوگ بھی جائیں گے ہم لوگ بھی جائیں گے اور عمرہ کریں گے اور ہمیں موقع ملے گا اللہ کے حضور اور اللہ سے جا کر یہ ضرور کہیے گا کہ اللہ سارے مشکلات ہمیں قبول کر لیں گے جو ہمارے دسترس میں ہو جو ہم برداشت کر سکتے ہیں مگر یہ والے نرازگی دوبارہ مت لے کر آنا کہ ہمیں اپنے گھر سے منع کر دے ہمارے دروازے بند مت کر ہمارے پہ بس ہوتا ہے نا کہ محبت میں اتنا کر لو کہ نراز ہو جاؤ غصہ کر لو مگر ہمیں اپنے گھر پہ بند نہیں کرو دعا کر لینا موقع کب ملے گا نئے سے نہ ملے گا یعنی کہ آپ کا جو حج ہے حج کے بعد آپ کو آپ کا عمرہ کھل جائے گا اور انشاءاللہ ہم آپ تمام لوگ عالم اسلام کے تمام لوگ دنیا بھر سے عمرہ کریں گے انشاءاللہ تواف کریں گے عمرہ کریں گے تمام کام کریں گے روزگار جو ہے وہ سٹیپ بی سٹیپ آج سے کھل رہا ہے جی ٹھیک ہے پاکستان کی حد تک اگر میں بات کر رہا ہوں کر چکے ہیں آپ کا جو تعمیراتی سیکٹر ہے وہ کھلنے والا ہے اور اس کے ساتھ ایسو بی سٹیہ ہوں گے آج کچھ آناؤنسمنٹ ہو جائے گی یہ ویڈیو بہت ارلی مارننگ بن رہی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اب مران خان صاحب آئیں گے تو کیا بولیں گے کیا پتا آپ تک جب یہ ویڈیو پہنچے تو وہ کچھ بول چکے ہوں تو اگر وہ کچھ بول چکے ہوں تو بھائی ماف کر دینا کیونکہ یہ ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ یہ مارننگ میں بن رہی ہے اور اب اس ٹیم بہت ارلی مارننگ ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آج وہ آئیں گے آج انہوں نے بیٹھنے کی بات کی ہے وہ بیٹھیں گے کیا بولیں گے میں تفسرہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں مجھے ایسو پیس کا نہیں پتا ابھی ہمارے پاس اخبار نہیں پہنچے ہیں تو میں نہیں دیکھ پایا ہوں تو لہٰذا کوئی خبر بھی نہیں ہے ٹی وی میں کہ میں دیکھ کے آپ کو بتا سکتا لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آج سب بیٹھیں گے ایسو پیس پہ شاید بات ہوگی اگر لاؤڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو رہی ہوگی کہ کتنہ بڑھانا ہے اگر بڑھانا ہے تو اس میں نرمی سختی کیا ہوگی تمام چیزیں آپ کے سامنے یا تو آ چکی ہوں گی اگر آ گئی ہیں تو ماف کر دیجئے گا یہ سمجھ جائیں بات کہ یہ ویڈیو اس حساب سے پر پرانی ہو جائے گی لیکن روزگار کھلنے جا رہا ہے اتنا میں کیسے ہوتا ہوں تو انشاءاللہ آئیس تا دیکھیں گراجولی ہر چیز ایک ٹائم آتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ خرابی 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 اس کے بعد پر ہوتا ہے کہ اچھا کی طرف آپ چلے آتے ہیں تو پھر آپ کا ملک چاہے پاکستان ہے چاہے انڈیا ہے چاہے سپین ہے اٹلی ہے یا آسٹریہ ہے یا یو ایسے ہے بہت خرابی کی طرف ہم جائیں گے اور جا چکے ہیں لیکن اس کے بعد پر واپسی بھی ہوتی ہے اور واپسی ہوگی سب کے لئے گوڈ نیوز ہوگی آخری بات جو دماغ بٹھا لیں کہ وہ یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور سب پوچھتی کو جائے گا لیکن آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو آپ کریں لیکن جو آپ نہیں کر سکتے وہ ایک ہی پوائنٹ ہے مایوس نہیں ہونا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا اللہ حافظ